اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ایف ایف ٹی کی طرف سے جو الیٹ ہے وہ جاری کیا گیا تھا اس کے علاوہ بارشوں کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شمالی پنجاب سمیت پنجاب کے بہت سے علاقوں پر اس وقت بھی جو بارش کا سنسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے راول پنڈی کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ رات گے بھی اور صبح کے وقت بھی وہاں پر اچھی بارش ہوئی ہے دو دن پہلے بھی جو نالا رہی ہے یہ باہر آیا تھا اور بہت سے گھروں میں پانی داخل ہوا تھا اور اس وقت کی بات کریں تو اس وقت بھی جو ہے بارش کا سنسلہ راول پنڈی میں جاری ہے جس کی وجہ سے جو نالا رہی ہے شام تک جو اس کی صورتحال ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ شمالی پنڈی کے علاقے جس میں راول پنڈی سانو وال مری یٹک چکوال جیلم منڈی بہاودین حافظہ وافزیرا وال سیارکور ناروال گجرا والا شیخ پورا لاہور اس کے علاوہ وسطی پنڈی کے علاقے ان میں بھی وقفے وقفے سے جو ہے وہ بارش دھوپ اور کبھی بادل اسی طرح کا جو سنسلہ ہے وہ جاری ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلو کہ خیبر پختوخہ جمبو کشمیر نیلم ویلی اس کے علاوہ نران کگال جر سیفل ملوک شگران سیری پائے یہ تمام تر علاقے بلوچی سان اس کے علاوہ سندھ کے جو سہلی پٹی ہے کراچی سمیت یہاں پر بھی جو ہے وہ بادلوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے اور بہت سی جگہ پر اس وقت وہ بارش کا سنسلہ ہے یہ جاری ہے یہ جو ایف ایف ٹی کی طرح سے لٹ جاری کیا گیا تھا یہ تیرہ غصتک تھا تیرہ غصتہ کے جو اچھے بارشوں کے جو سنسلے ہیں وہ پاکستان میں مجود رہیں گے اور یہ غیر معمولی بارشیں ہیں کسی وقت بھی بارش ہو سکتی ہے بہت سی جگہ پر ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ پورے پورے شہر میں بارش نہیں ہوئی شیرف شہر کے کچھ علاقوں میں بارش کا جو سنسلہ ہے وہ جاری ہے تاہم اگر بات کی جائے با سلاب کے حوالے سے تو سندھ دریہ سندھ بڑا زیادہ اہم ہے اس حوالے سے اس دریہ سندھ کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دیں گے فی الحال تربیلہ کے ڈیم سے جو اخراج ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن آگے آگے کی بات کریں اگر کالا باغ چشمہ تونسا گڑو سکھر تو یہاں پر جو خاص طور پر گڑو کا مقام ہے اور تونسا کا مقام ہے یہاں پر جو چار لاکھ اخراج ہے وہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ تیرہ اگست تک تو غیر معمولی بارشیں ہیں تاہم اگر بارشوں کی اوورحال کی بات کریں تو پندرہ اگست تک یہ سنسلہ پاکستان میں مجود رہے گا گیر معمولی بارشوں کا اور سولہ طریق سے مونسون کا سشٹم پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے اس کی اپڑیٹ بھی آپ کو دیتے چلیں گے لیکن ایف ایف ٹی کی طرف سے یا پی ڈی ایمٹ کی طرف سے جو الٹ جاری کیا گیا تھا وہ بارشوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں درے سندھ کے علاقوں پر جو کہ ہو رہی ہیں اگر آج کی بات کریں جمبو کشمیر اس کے علاوہ آگے آپ سکردو جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے اس کے بعد آگے بشام کے راستے یہاں پر بھی بارشوں کا جو سنسلہ ہے یہ جاری ہے اس کے علاوہ جو تربیلہ کے اردگرد کے علاقے ہیں یہاں پر بھی شدید بارش کل سے جاری ہے تو مزید آنے والے بارش سے چوبیس گھنٹے اس کے جو پانی ہے وہ تربیلہ کے ڈیم سے جو اس کا خراج ہے وہ بھر سکتا ہے کچھ مقامات پر درے سندھ کا جو پانی ہے وہ بھی باہر آیا ہے اس کی بھی آپ کو جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیں گے اس وقت آج کے حوالے سے دس اگست کا دن ہے آج کا کوہ سنمان کے جو نالے چھاچر ہیں یہاں پر جو پانی ہے وہ بستیوں میں داخل ہوا ہے جس کی ویڈیو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں راجنپور کے علاقے ملیہ میٹ ہوئے ہیں سمت نالے کا جو بند ہے وہ ٹوٹا ہے بہت سے جو گھر اور کھری فتنے ہیں ان کو شدید نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ بھکرپور، حاجیپور، فتحپور یہ تمام تر جو علاقے ہیں یہ اسے شدید متاثر ہو سکتے ہیں یہ وہ علاقے ہیں سارے جو دریائے سندھ کے بیلٹ کے موجود ہیں جنوبی پنجاب کے علاقوں پر آتے ہیں یہ کچھ سعود پنجاب کے ہیں اور باقی یہ سندھ کے جو علاقے ہیں کیونکہ ہیڈ پنجنا جو ہنسا ہے وہ جب دریائے سندھ میں گرتا ہے تو یہ آگے جا کر ایک ہی دریائے بن جاتا ہے جو کہ پھر آگے جا کر جو ہے وہ سمندر میں گرتا ہے تو مزید اگر پنجاب کی حدود تک کی بات کریں تو سلابی ریلا بہت سے جو دہات ہے جامپور کے، رجحان کے، شاہ والی، لشاری بستی انہی علاقوں پر شدید جو نقصان ہے وہ ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے یہاں پر جو دریاء اور زمین ہے وہ بلکل تقریباً برابر ہے تو یہاں پر جو پانی ہے وہ باہر آیا اور وہوں سے جو ندی نالے ہیں ان میں تگیانی آئی ہے اور وہوں سے جو نالے ہیں یہ بپڑے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے اپڈیٹ دی ہے کہ پندی میں دو دن پہلے جو شدید بارش کی وجہ سے جو نالا رہی ہے یہ باہر آیا تھا اس کی شروع سے جو ہائٹ ہے وہ بائیس فوٹ ہے آگے شہر کے پاس جاکے اس کی جو ہائٹ ہے وہ اٹھارہ فوٹ ہے تو یہاں پر جو پانی باہر آیا تھا آپ اندازہ کریں کہ کتنے کے بارش ہوئی تھی اور یہ جو پانی ہے یہ پھر ایک دریاء میں گرتا ہے اس کے بعد یہ آکے دریائے سندھ میں گرتا ہے جو بھی پندی کے ارد گرد کے یعنی اسلام آباد کے علاقوں پر بارشیں ہوتی ہیں یہ سارا پانی جو ہے وہ تربیلہ یا دریائے سندھ میں آکے جمع ہوتا ہے تو مزید یہاں پر جو بارشوں کا سنسلہ ہے وہ جاری ہے اور آنے والے جنہوں پر مزید جو ہے وہ سلابی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑھ سکتا ہے اب آپ کو دریائے چناب کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے تھوڑی سی وہ دے دیتا ہوں دریائے چناب جو ہے وہ اس وقت فیلال نیچے لے درجے کا سلاب ہے تھوڑا سا پانی یہاں پر لیول اس کا بھی کم ہوا ہے ہیڈ مرالہ اس کے علاوہ منڈی بہاودین زیلہ گجرہ والا اس کے علاوہ جھنگ چنیوٹ حافظہ بات جو بھی اس کے بیلٹ کے اوپر علاقے موجود ہیں یہاں پر بھی شدید خطرہ ہے آنے والے پندرہ اگز تک جیسے جیسے اداروں کی طرف سے اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاؤں گا اس وقت ان علاقوں پر بھی جو بارش کا زنسلہ ہے وہ جاری ہے مزید شام تک دیکھتے ہیں کہ کیا لیول بنتا ہے کتنا اخراج ہوتا ہے کیونکہ ایف ایف ٹی کی طرف سے شام چھے بجے ہے وہ یہ رپورٹ جاری کرنی ہے انہوں نے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنی بارشیں ہوئی ہیں اور کتنا پانی جونس ہے وہ یہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو فائنلی اپ ڈیٹ ہے انشاءاللہ وہ شام کو دوں گا